دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کی ذریعہ بنایا ہے اپنی ذات تک پوچھنے کا یہی سلسلہ قیامت تک چلے گا لیکن نبوت سے نہیں بلایت سے اور اللہ نے چودہ سن سال سے اب تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کرے ہیں صحابہ کے بعد، داغرین اور آج تک جتنے دنیا میں اولیاء جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے گزریں انہیں محبت تبھی ملی جب وہ اہلِ محبت کی صحبت میں بیٹھے اللہ پاک نے صحبت میں بیٹھنے کا کہا ہے بس کہ پہنچ جاؤں جہاں اللہ والے وہاں پہنچ جاؤں جہاں میرے مقربین ہیں وہاں پہنچ جاؤں باقی کام رکھ پہنے وہ پہنچ نہیں حصل ہیں جب اللہ والوں کے پاس آئے تو دل اور دماغ پہ دونوں کو بند کرنا ضروری ہے نہ ہمارا علم نہ ہماری سونچ یہ سب جب ہم پیچھے رکھ گئے ہیں اپنے آگ کو طالب بنا کے اور طلب کے پیالے کو کھول کے سیدھا کر کے بیٹھیں گے پھر اللہ کی رحمت پر اصنا شروع جیسے ہم جائے لگے لگے پرخ ہے کہ یہ اللہ والا ہے نہیں ہے نہیں اللہ پاک نے صحبت اسے لوگوں کی احتیاء کرنے کا حکم دی اسی صحبت کی برکت سے انسان پر رہ چڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک انسان کو غوث نہ آتے ہیں ہم دنیا کے کسی بھی سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک ماحول کو اختیار کرتے ہیں اتنی بڑی ذات بنا ہے جو کائنات ہے جس نے دیتے ہیں بڑی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنا ہے جو رب ہے اس کو پہچاننا اس کے تعانیم ایسے نہیں ہے بس وہ جو انسان کے اپنے اندر ہے نفس اس نفس کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں ایسی خواستیں ہیں جسے ختم کرنا ضروری ہے وہ ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ وسیلے ان ذریعہ بتایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھے جو اللہ کے قریب ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گٹا دیا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے آجزی اختیار کر دیا ہے جو اللہ کے لیے جھگ گئے ہیں جن میں اچھے اخلاق اخلاق حمیدہ پائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہوں جن کی صحبت سے اللہ کی محبت دل میں ہے ایسی صحبتوں کو تلاش کر کے ایسے ماحول کو پھر آگے ہیں جب ہمیں ہمارے مطلب کی جگہ مل جائے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں پھر وہ محنت کریں پھر اس کے لیے چاہے ہمیں جتنا اپنے نفسوں کو دوننا پڑھیں کسی بھی معالج کے پاس جاں گے انسان یہ نہیں کرتا کہ میں اعلاج کرانے آیا ہوں میں شفایہ ہونا چاہتا ہوں لیکن طریقہ وہی ہوگا جو سب میں چھاؤں گا کبھی شفایہ ہو سکتا ہے کبھی بھی یہ یہ جو میں ذہن میں یہ اشکال آتے ہیں یہ یہ بادات یہ انسان کا نفس ہے سب سے پہلے آرہ آل ہیں وہ اسیب کو شیطان وسوسوں سے بیکار ہوتا ہے نفس پہ وساویج ڈال کے گتے گردے گے آپ نورمل رہیں گے کچھ نہیں کہے گا جیسے یہ اللہ کی طرف میں نکلیں گے یہ وسوسے ڈالنا چاہتے ہیں دون کرنا چاہتے ہیں اس سے کم درجے کی چیز میں آپ کو ڈال دے گا اس کو پتے چلے گا یہ فضیلت والا کام میں اس سے کم فضیلت والے کام میں لے گا لیکن فرطوائے ہیں یہ ہوتا ہے جب آنے کے بعد پھر ہم اللہ کی پہچان کے لئے جو محنت ہے اس کے تعلق ہے اس کو کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے زندگی میں اور یہی اسی چیز کے لئے جو سپورٹ ہے وہ اللہ کی یاد ہے اس کا ذکر ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے یہ معامل ہے کہ ہمیں اللہ کی قریب بننے کے لئے اس کے تعلق کے لئے جب انسان کی اندر کا موسم درست میں جائنا ہے تو بائے نہ جو موسم میں وہ انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا جب اندر کا موسم خراب ہونا تو دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت جگہ وادیوں میں بیٹھے تھے تب بھی اس طرح کا بیچینی کا شکارہ ہے اصل من کا موسم ہے وہ بندر روح سے اور روح کا تعلق ہے اللہ سے اور اس روح کی جو غزب اللہ کی یاد ہے جو پنجرے میں قید ہیں انسانی جسم کی جو پنجرے ہیں اس میں جو قید روح ہے وہ ہے اصل چیز اللہ پاک نے زندگی دیئے موقع دیا اللہ تعالیٰ نے بعض دور میں بتا دیا یہ میرا حبیب ہے یہ میرا محبوب ہے جو جتنا ان پر فنا ہوتا چلا جائے گا ہے وہ اتنا مجھ پر فنا ہوتا چلا جائے گا ہے مجھ پر فنا ہوتا بدانا جائے گا ہے امدار کنیے ہوتا چلا جائے گاBobنی مجھ پیلتا vyرام بگی argت